گھر میں بنانا بہت آسان ہے کہ آپ ایک کپ گرم پانی لے لیں لیمن گراس کاوا لے لیں یا ایک کپ دودھ کا لے لیں اس میں آپ دو چمچ شہد کے ملائیں اور دو چمچ آپ اس میں زیتون کا تیل کو اچھی طریق سے ملا لیں اور ایک چمچ پسی ہوئی حلدی کا لیں یہ ہمارے لہور پشاور جو ہمارے سینٹرز ہیں وہاں سے فریلی اویلیبل ہے کنابی فیدا کہنا میں خناب ہے لیکن اس وقت خراش محسوس نہیں ہو رہی کلے میں اس کے پینے سے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں فاروق شباز وڑائچ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو علاقے رکھ دی ہے پریشان ہے دنیا اور اس وقت لوگ تحقیق میں ہیں کہ اس کی کوئی ویکسین تیار ہو سکے کوئی میڈیسن آ سکے میں اس وقت موجود ہوں معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر آصف محمود جاہ صاحب کے ساتھ جنہوں نے ہیپا کول کرونا پلس کے نام سے یہ کرونا سے بچاؤ کے لیے یہ سیرپ تیار کر لیا ہے یہ سیرپ کس طرح سے تیار ہوتا ہے کتنا ایفیکٹیو ہے یہ ساری باتیں پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ ہے یہ ہیپا کول کرونا پلس جو آپ نے تیار کیا ہے یہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی بہت شکریہ آپ نے تشریف لائے اور جب سے کرونا کا مسئلہ ہوا ہے تو ہم نے اس کے لیے کوشش کہہ رہے ہیں ایک تو لوگوں میں خوف و حراس جو ہے پینک ہے وہ ختم ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ کرونا جو ہے پاکستانی میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا ابھی تک تقریباً ہزار کے قریب کیسز ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک ڈیتس بھی ہوئی ہیں نو کے قریب مگر یہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ اتنی تیزی سے یہ پھیلے گا نہیں چھے پریل تک امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم نے ماشاءاللہ ہم نے جب سے کرونا کی باتیں شروع ہوئیں نومبر کے مہینے میں دسمبر کے مہینے میں تو ہم نے مختلف جڑی بیوٹیوں پر کام شروع کر دیا تھا کہ ان کا کمبینیشن بنا کے ہم ایک ایسی چیز بنتا ہے جو انٹی وائرل بھی ہو انٹی انفلمیٹری بھی ہو اور خاص کر کیونکہ کرونا کا مرض جب ہوتا ہے تو آپ کا گلہ خراب ہوتا ہے نظام تنفس کو یہ متاثر کرتا ہے تو ہم نے اس پہ ایک تحقیق کر کے ہم نے مختلف جڑی بوٹیوں جس میں حلدی مین جوزو ہے اس سیرپ کا حلدی جو ہے یہ صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے انٹی انفلمیٹری آپ کو بتایا کہ جب کسی کو زخم ہو جائے جا اندرونی زخم ہو جائے تو وہ کہتے تھے کہ حلدی اور تیل کا یا گی کا لیپ کریں اور اس طریقے سے حلدی کو گلے کے امراض کے لیے نظام تنفس کو مضبوط بنانے کے لیے اولیوائل اولیوائل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پھیپڑوں کو سٹریند دیتی ہے آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور اولیوائل کا ذکر وطین وضعیتونے قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ہنی شہد جو ہے شہد قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ فیش فاول الناس اللہ نے اس میں مختلف بیماریوں کے خلاف شفا رکھی ہوئی ہے تو ہم نے ان تینوں چیزوں کا مرقب بنا کے بہت آسان طریقہ ہے ہلدی شہد اور اولیوائل اور اولیوائل بہت آسان طریقے سے آپ گرمے بھی بنا سکتے ہیں گرمے بنانا اس شربت کو جو ہے کرونا کے خلاف جو قوت مدافت کرنا پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس کو تیار کیا ہے گرمے بنانا بہت آسان ہے کہ آپ ایک کپ گرم پانی لے لیں لیمن گراس کاوا لے لیں یا ایک کپ دودھ کا لے لیں اس میں آپ دو چمچ شہد کے ملائیں اور دو چمچ آپ اس میں زیتون کے تیل کو اچھی طریقے سے ملا لیں اور ایک چمچ پسی ہوئی ہلدی کا لیں یہ آپ کا جو کرونا کے خلاف قوت مدافت پیدا کرنے کے لیے اس کو میں کہوں گا کہ امیونٹی بوسٹر ہے اور یہ آپ کو گلے کے امراض کے لیے جو نظامت نفس کا اوپری حصہ ہے اپر ریسپیریٹری ٹریک اس کے لیے یہ اکسیر ہے کیونکہ ہلدی صدیوں سے استعمال ہوتی رہی ہے انٹی انفلمیٹری بھی اس میں ہے یعنی سوجن کم کرتی ہے اور انٹی وائرل بھی خصوصیات ہے اور انٹی سپٹک بھی ہے تو جن لوگوں نے یہ پچھلے ایک ماہ سے ہم استعمال کرا رہے ہیں پیشنٹ یہاں بھی اسلامباد میں بھی اور ہم نے پشاور بھی اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور لاہور میں بھی بہت سارے مریضوں نے استعمال کیا ہے کہ جن کو سمٹم تھے گلہ خراب ہے جن کو کرونی کف ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں جن پیشنٹ جہاں پہ آپ کو تشخیص ہوئی ہے جن میں ہوئی ہے یا علامات نظر آئی ہیں ان لوگوں نے استعمال کیا تو کیا فیڈ بیک ہے دیکھیں جی ایسے تو کوئی مریض نہیں ہے جو کرونا پوزیٹیو کیسز ہیں ہم نے وہاں بجوایا ہے ان لوگوں کو ابھی ان کا فیڈ بیک کا انتظار ہے مگر جن لوگوں کا گلہ خراب تھا جن کو زکام تھا جن کو کرونک کف تھی اور جن کو ریسپیریٹری ڈسٹریس یعنی سانس سانس اکھڑ رہا تھا تو ان کو ہم نے دیا ہے تو انہوں نے بتایا ہے آکے استعمال ہم نے کیا ہے تین چاہ دن تو ہم بہتر فیل کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن میں یہ علامات جو کرونا سے ریلیٹ ہوتی ہیں وہ یہ سیرپ یوز کر لیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں دیکھیں جی ایک تو وہ بھی یوز کر لیں اور دوسرے کرونا سے بچنے کے لیے یہ کرونا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی قوت مدافع جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کے جب وہ جو وائرس ہے آپ کے لنگز میں پہنچتا ہے تو ٹیشو کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ سیرپ جو ہے زیتون کا تیل اور حلدی اور شہد جو ہے آپ کے پھیپڑوں کو مضبوط بنائے گا ان میں قوت مدافع پیدا کرے گا اور یہ ماشاءاللہ اس کا کوئی کمیشل پربز نہیں ہے یہ ہمارے لہور پشاور جو ہمارے سینٹرز ہیں وہاں سے فریلی اویلیبل ہے یہ بلکل مفت کہیں پہ کوئی بھی لے سکتا ہے کوئی بھی لے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ماشاءاللہ سینٹائزر بھی بنایا ہے اور اس میں بھی ہم نے ایک تو یوزل چیزیں وہی سپیرٹ ویرا جو ڈالی ہیں کچھ ہم نے حربل اس میں چیز بھی ڈالی ہے تاکہ یہ بھی ہم فریلی ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں اور اویرنیس کریئیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ بروشرز ویرا بھی ہیں جس میں ساری اویرنیس کے کس طریقے سے سوشل ڈسٹنسنگ کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ان دنوں میں میڈیا نے جو ماشاءاللہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا اویرنیس کریئیٹ کیا ہے کہ لوگوں میں شعور ہو گیا ہے کہ میں کل اسلامباد کی سڑک سے گزرا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے کچھ لوگ آگئے تو ان کو ہم نے یہ سینٹائزر دیئے تو ایک صفائی کرنے والا تھا وہ بھی آگیا اس نے بھی سینٹائزر مانگا تو یہ ہے کہ لوگوں میں صفائی کا صفائی ویسے ہی تہور شطرل ایمان ایمان کا حصہ ہے تو ہم صفائی رکھیں گے اس سے بچیں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسری بات یہ کرونا متاثرین ریلیف فنڈ بھی انٹروڈیس کر رہا ہے ہمارے جو سینٹر ہیں ملک بھر میں بلوچستان میں اتھار میں اور کے پی کے میں اور پنجاب میں تو ہم جو متاثرین ہیں جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں جو آن امپلائیمنٹ کا شکار رہی ہیں ان کو ہم راشن بھی مہیا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم بتا بھی رہے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے اور ڈرنا نہیں ہے اور اللہ سے رجوع کرنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک اللہ کی میرا بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ نہیں شفاہ دینی ہے پاکستانیوں میں ماشاءاللہ قبط مدافعت ہمارے علاقے لوگوں میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم جس فضاء میں سانس لے رہے ہیں اس میں بہت سارے جراسیم ہیں بہت سارے وائرسز ہیں ان کا ہمارا جسم عادی ہے اور ان کا مقابلہ کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ صورتحال اتنی خراب ہو مگر جو میئرز حکومت نے لیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے ایک دوسرے سے کو مدد کرنا چاہیے یہ جو ہپا کول کرونا پلس آپ نے بنائے یہ کتنی بنایا ہے کتنی مقدار میں دیکھیں جی ہم بنا رہے ہیں مسلسل ہمارا بن رہا ہے جہاں جہاں سے لوگ لے جا چکے ہیں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ بوٹلز لوگ لے کے جا چکے ہیں ابھی بھی آ رہی ہے ابھی یہ میرے لوگ جو ہیں بلوچستان بجو آ رہے ہیں سندھ بجو آ رہے ہیں میری جیسا ایک عام بھٹ جس میں کوئی علامت نہیں اس کو بھی یوز کرنا چاہیے دیکھیں جی یہ تو ایک امیونیٹی پیدا کرنے کے لیے اور آپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہ سیرپ ہے جو جن لوگوں کو آج کل کے دور کیونکہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے اس کو ایک چمچ سبت پیر شام لے رہے ہیں اور جو کرونا کے پیشنٹ جو کوارنٹین میں جن پر شک ہے کہ ان کو کہیں نہ ہو وہ ہر دو گھنٹے بعد دو دو چمچ اس کے لے سکتے ہیں اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کرونا کا مرض ہو گیا ہے تو وہ اس شربت کو ہر گھنٹے بعد دو دو چمچ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں بارہ سال سے کام عمر کے بچے وہ آدھا چمچ سبت پیر شام لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ صفائی اختیار کریں اور یہ شربت استعمال کریں اور سادہ غزہ لیں اس دوران بہت ضروری ہے جب بھی وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو فلوڈ انٹیک بڑھانا چاہیے آپ وٹامن سی کا استعمال کریں وٹامن سی سنگتروں میں ہے امرود میں ہے اور گاجر کا استعمال زیادہ کریں گاجر کا ججوز زیادہ استعمال کریں فریش فروٹ استعمال کریں آج کل اورنجز ویرا وٹامن سی کا یہ زخیرہ ہے اور اس طریقے سے سوپ استعمال کریں جوشاندہ استعمال کریں اور گرم پانی استعمال کریں اور اپنے آپ کو صفائی رکھیں صفائی نصف ایمان بھی ہے ایمان کا حصہ بھی ہے اور جو آپ پانچ وقت وضو کرتے ہیں نمال پڑھتے ہیں اور اس وقت چونکہ دفاتر بھی بند ہیں سکول بھی بند ہیں بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور اگر آپ کا گھر میں کوئی بزرگ ہے جس کو سسپیکٹ ہے کارنٹین میں رکھا ہے تو اس کا آپ نے اس کو کارنٹین بھی کرنا ہے علیدہ بھی ان کو کرنا ہے اور ان کا خیال بھی کرنا ہے کیونکہ اس وقت کرونا کے وجہ سے ایک تو بیروزگاری بڑھ گئی اور دوسرے نفسیاتی اور معاشرتی اصرات اس کے ہو رہے ہیں جذباتی اصرات ہو رہے ہیں فاصلے بڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا ہے اور کل جب میں مریض دیکھ رہا تھا تو بہت سارے مریض ایسے تھے انہوں نے کہا جی کہ جب سے یہ وباپ ہوتی ہے ہماری بوک ختم ہو گئی ہے ہم چٹڑے ہو گئے ہیں ہمیں نیند نہیں آ رہی اور بوک ہماری ختم ہو گئی ہے تو ان کو میں نے حوصلہ دیا تسلی دی میں نے کہا جی بالکل آپ دیکھیں بوک رکھ کے کھانا کھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ اپنے میدوں کو جانوروں کا قبرستان مت بناو یعنی بے ہنگم کھانا نہ کھاؤ اس وقت جو ہے ضرورت ہے کہ ہم سادہ گزہ کھائیں اور بالکل زیادہ سے زیادہ فروڈ جوسز کا استعمال کریں اور سبزیوں کا استعمال کریں اور سبزیوں کا سیر سوپ بنا کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دوکٹر آسیم محمود جائیں جی ہائپاکول کرونا پلس انہوں نے بنایا یہ کہہ رہے ہیں جنہیں کوئی علامات ملتی ہیں کرونا کی کھانسی اور انفیکشن وغیرہ وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی جو عام لوگ ہیں جو ان علامات میں نہیں مبتلا وہ بھی اسے استعمال کریں اس سے آپ کا جو مدافعت کا سسٹم ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ کو کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اس لڑنے میں آسانی ہوگی اپنے میزبان فاروق شباز بڑائیچ کو اجازت دیجئے اللہ نگے با موسیقی